موسیقی لیکن یاسر شاہ نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا یوں عادل امین سرسر ٹرنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اس سے پہلے خالد عثمان بھی یاسر شاہ کا شکار بنے یاسر شاہ اور کاشبھٹی نے کسی بھی بیٹسمن کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیا خیبر پختون خان کو ایک سو اسی کے مجموعی سکور پر ساتوان اکسان اٹھانا پڑا جب کاشبھٹی نے ساجد خان کو پیویلین کی رہا دکھائی احمد جمال بھی زیادہ دیر مضامت نہ کر سکے اور یاسر شاہ نے ان کو چلتا کیا نوی وکٹ کی شراکت میں خیبر پختون خان کی ٹیم نے کچھ مضامت کی لیکن وہ زیادہ دیر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اکتالیس رنز کی شراکت کے بعد ریحان آفریدی رن آؤٹ ہوئے اس وقت خیبر پختون خان کا سکور دو سو چوبیس رنز تھا مزید دو رنز کا اضافہ کرنے کے بعد آخری آؤٹ ہونے والے بیٹسمن امران خان تھے جو کاشبھٹی کا نشانہ بنے یوں بلوچستان نے اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی بلو بلوچستان کی پوری ٹیم آخری روز دو سو چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بلوچستان نے اس میچ میں ایک سو چھاسی رنز سے کامیابی حاصل کی